یہ باول پر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاو ٹرماتر کی قیمتوں میں مزید کمی اسی اور نوے روپے فی گلو فرو پیاز ایک سو بیس اروی دو سو سے کم ہوگار ایک سو چانس روپے فی گلو فرو پالک پانسو پچاس روپے سے پانسو روپے فی گلو فرو اخت ہونے لگا مزید جانے کے تاہر جو یہ اسے جیتا ہے سبزیوں اور پھلو کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے سبزیوں کی قیمتوں کی بات کریں تو گزشتہ ہفتے کی نسبت مزید کاموتی نظر آ رہی ہیں مارکٹ اور منڈی اور سرکاری نرخ کی بات کرتے چلیں تو کچھ سبزیات اور پھلو میں تھوڑا بات فرق جو ہے وہ موجود ہے لیکن زیادہ تر جو سبزیاں ہیں وہ سرکاری نرخ پر ہی موجود ہیں شروع کرتے ہیں ٹیماتر سے ٹیماتر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسی اور نبی روپے فی کلو فروغ دوری ہیں جبکہ سرکاری نرخ جو ہے ایک سو دسو روپے درج کیا گیا ہے اس کے ساتھ پیاس جو ہے وہ ایک سو بیس روپے فی کلو فروغ دورا ہے اروی جو ہے وہ دو سو سے کم ہو کر گزشتہ ہفتے دو سو تھی اور ایک سو چالیس روپے تک گر گئی اسی طرح سے کریلا جو آج کل کی موسم کی سوگات ہے وہ بھی سو روپے سرکاری نرخ کی بجائے ایک سو بیس روپے اور ایک سو تیس روپے کے درمیان فروغ دورا اسی طرح سے لیسن جو ہے اور ادرک ان کی قیمتوں میں پچاس روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے لیسن جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے تک آ گیا ہے اور ادرک جو ہے وہ چھ سو سے ساڑھے پانچ سو تک آ گیا ہے اسی طرح سے موسمی پھلو کہ اگر ہم بات کرتے چلے تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کافی مستقم رہ رہی ہیں سوائے سندرخانی انگور کے جن کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ساڑھے تین سو سے بڑھ کر ساڑھے چار سو کے درمیان فروغ دورا ہے پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھا تھا کہ ساڑھے تین سو اور تین سو کے درمیان فروغ دورا ہے اور مارکٹ میں ایک اہم تبدیلی یہ بھی ہے کہ نیا آلو جو کہ مارکٹ میں آ رہا ہے وہ سات سو رپے فی دھڑی فروغ دورا ہے اور فی کلو جو ہے تقریباً ڈیٹھ سو رپے فی کلو فروغ دورا ہے تو اگر اس ریٹ کی مناسبت سے اندازہ لگایا جائے تو پانچ سے چھے میمبرز کی فیملی جو ہے وہ دو ٹائم کی سبزی ساڑھے تین سو اور چار سو رپے میں خرید سکتی ہے اور سبزیاں جو ہیں اس کی ٹیمت میں مسلسل کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے جی جی تاہر جو یہ بہت شکریہ ملدان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر سبزی اور پھل پہنچ سے دور سرکاری نرخوں میں ادرک پانچ سو سات اور لیسن چار سو تیس روپے کلو مقر مارکٹ میں ادرک سات سو لیسن پانچ سو روپے کلو فروغ سرکاری نرخوں میں پیاز ایک سو اٹھارہ مزید جانیں گے رانہ بلال سے جی بلال بتائیے گا کیا تفسیرات ہیں دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی کے جن پر کابو نہیں پایا جا سکا بات کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بستور مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے اب سبزیوں اور پھل خریدنا غریب آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے بات کرتے ہیں سرکاری نرخوں اور مارکٹ ریٹ میں اس میں بھی واضح فرق دیکھنے میں آتا ہے اگر ہم بات کریں سرکاری نرخوں کے مطابق ادرک کی تو ادرک کا سرکاری ریٹ تقریباً پانچ سو ساٹھ روپے فکلوں کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً ساٹھ سو روپے فکلوں کے حساب سے فروغتیا جا رہا ہے جبکہ لسن کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ تقریباً چار سو تیس روپے فکلوں کے حساب سے سرکاری ریٹ لیسٹ کے مطابق مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں جو ہے وہ لسن نے اس وقت پانچ سنچریاں کراس کا رکھی ہیں اسی طرح ہر آنڈی میں استعمال ہونے والی ہری میٹ ٹیمارٹر اور پیاز کی سرکاری نرخوں میں قیمتیں تو کم ہوتی ہیں جبکہ مارکٹ میں قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیری ہیں اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں پیاز کی تو پیاز کا سرکاری ریٹ جو ہے تقریباً ایک سو اٹھارہ روپے فکلوں کے حساب سے سرکاری ریٹ لیسٹ کے مطابق مقرر ہے جبکہ ٹیمارٹر کا سرکاری ریٹ اسی روپے اور ہری میٹ کا سرکاری ریٹ اٹھتر روپے فکلوں کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت پیاز دو سو روپے فکلوں کے حساب سے جبکہ ٹرماتر ایک سو پچاس اور ہری میچ ایک سو ساٹھ روپے فکلوں کے حساب سے فروختی جاری ہے اسی طرح بنیادی سبزیوں میں بات کرتے ہیں عربی دو سو روپے فکلوں کے حساب سے فروختی جاری ہے جبکہ بندگو بھی ایک سو ستر اور سندنیا جو تقریباً ایک سو ساٹھ روپے فکلوں کے حساب سے مارکٹ میں دستیاب ہے اسی طرح ٹینڈا تقریباً 280 روپے فکروں کے حساب سے جبکہ بندی 160 اور کریلا 220 روپے فکروں کے حساب سے مارکٹ میں فروختیا جا رہا ہے جبکہ پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں میں انگور کا ریٹ اس وقت مارکٹ میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انگور مارکٹ میں 600 روپے فکروں کے حساب سے فروختیا جا رہا ہے جبکہ سیب تقریباً ایک سو پچاس سے لے کر تین سو پچاس روپے فکلوں کے ساتھ سے جبکہ انار تقریباً تین سو پچاس روپے فکلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے اور دیگر پھلوں کی بات کریں جس میں جو ہے وہ اس وقت امرود دو سو پچاس روپے جبکہ پیپیتہ تقریباً تین سو روپے فکلوں کے ساتھ سے فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ کیلہ فی دردن کے ساتھ سے سرکاری نرکوں کے مطابق تو ایک سو اٹھارہ روپے فیدرجن کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت کیلہ بھی تقریباً دو سو روپے فیدرجن کے حساب سے ہی فروختیا جا رہا ہے یہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خودساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار رہنے کی وجہ سے شہریوں سے جب بات ہوتی ہے تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ لہذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں سے خودساکتہ مہنگائی کو ختم کیا جائے اور دوسری طرف جب دکانداروں سے بات کی جاتی ہے مانمانی ریٹس پر اور خودساکتہ مہنگائی کے حوالے سے تو دکانداروں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سبزیوں اور پھل جو ہے وہ منڈی سے مہنگے داموں ملتے ہیں اور مارکٹ میں دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں دکان کے جس کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ دکانداروں نے اور شہریوں نے مل کر مطالبہ کیا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کم کیا جائے جی آپ ٹیچ کرنے کے لئے